بزرگوں اور روجوانوں کے لیے سینس لینا مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت ہر چیز مہنگی ہے ایک موت سستی ہے لوگوں کے لیے بچوں کو کلانا مشکل ہو گیا ہے بچوں کو پڑانا مشکل ہو گیا ہے بجلی قابل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے موتر سائیکل میں ایک لیٹر پٹرول ڈالنا مشکل ہو گیا ہے تو اس لیے جماعت اسلامی نکلی ہے کہ جب غریب کا چولہاں تندہ ہو جماعت اسلامی نکلتی ہے جب غریب کو دو وقت روٹی عزت کے ساتھ نہ ملے پھر جماعت اسلامی نکلتی ہے جب غریب کا بچہ تعلیم سے محروم ہو جماعت اسلامی نکلتی ہے جب غریب علاج کے سہولت سے محروم ہو جماعت اسلامی نکلتی ہے جب مظلوم کو عدالتوں میں انصاب نہ ملتا ہو جماعت اسلامی نکلتی ہے جس ملک میں خواتین کی عزت محفوظ نہ ہو اور بیٹیوں اور بینوں کی دپٹے محفوظ نہ ہو پھر جماعت اسلامی نکلتی ہے جب جوانوں کے ہاتھوں میں بھگریاں ہو اور پھر بھی روزگار نہ ملے جماعت اسلامی نکلتی ہے جب ہر گھر میں ڈپریشن ہر گھر میں ٹینشن ہر گھر میں پرستیشن ہر نوجوان کے چہرے پر مایوسی تو پھر جماعت اسلامی امید کی شما اور امید کی کرن بن کر میدان میں نکلتی ہے ہم نے ہمیشہ ثبت کیا ہے ہم نے ہر مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دیا ہے میری قوم کو یاد ہوگا کہ جب اس ملک میں سیلاب آیا اور سارے تین کرون لوگ متاثر ہو گئے لوگ گھروں سے نکل نکلے تیار نہیں تھے جماعت اسلامی میدان میں تھی کرونا وائرس کا وبا آیا اور رشتہ داروں نے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دپنانے سے انکار کیا جماعت اسلامی کے کارکن میدان جہاد میں تے اور آج جب میں نے دیکھا کہ بجلی کا بل موت کا فروانہ بن کر حکومت بانٹ رہی ہے اور قوم رو رہی ہے اور وہ لوگ جو کل تک یہاں ہکمران تھے جو کل تک یہاں وی آئی پی کلچر سے مزے اٹھا رہے تھے جو قوم کے ساتھ درد اور غم بانٹنے کے نعرے لگا رہے تھے آج نو پیڈیم والے ہیں نو پی ٹی آئی والے ہیں نو پیپل پارٹی والے ہیں سب کو اپنے اپنی پڑی ہے اپنی مپادات کی آگ میں جل رہے ہیں تو جماعت اسلامی میدان میں ہیں اور ہم سڑکوں پر ہیں ہم چوکوں پر ہیں ہم درم پر ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری میڈیا کو ایڈوائس ملی ہے کہ جماعت اسلامی کے درمے کو الیکٹرانک میڈیا میں جگہ نہ ملے اخبارات والوں کو کہا گیا کہ اگر اشتہارات چاہتے ہو تو جماعت اسلامی کے درمے کو احتجاج کو کورج نہ دو میں کہنا چاہتا ہوں ظالم و شرم کرو آج آپ جس جگہ پر بیٹے ہیں ہمیشہ کیلئی نہیں رہوں گے کل اگر اسی طرح حالت رہی آپ نہ سہی آپ کے بچے روتے ہوئے میرے اس جلسے میں شریک ہوں گے یہ جو محترم امیر جماعت نے میڈیا اور اخبار کے مالکان کے حوالے سے بات کہی ہے اس پہ اپنا رد عمل دیجئے اور یہ ہاتھ بلند کر کے کہیے کہ شیم ایک دفعہ پھر کہیے کہ شاید شرم آ جائے شیم تمہیں یہ انسانوں کا سمندر نظر نہیں آ رہا اپنی آنکھوں کا علاج کروا اپنی آنکھوں کا علاج کروا پھر کہیے شیم لوگو میں گلیوں اور کوچوں میں آپ کے درمیان ہوں میں چوکوں اور چوراہوں میں آپ کے درمیان ہوں میں کوئی وی آئی پی کلچر سے تعلق رکھنے والا آدمی نہیں ہوں روزانہ سینکلوں لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں ہمارے دروازے سب کے لئے کلے ہوتے ہیں اللہ پر ایمان رکھے میری بات پر یقین رکھے کہ آج جتنا پاکستان مشکل سے دو چار ہے میں نے اپنی زندگی میں عام آدمی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا لوگو پینڈال کی گولی پینڈال کی گولی جب پہلے دکاندار باقی دوائیوں کے ساتھ مفد دیتے تھے آج اس کی قیمت بھی پینتیس روپیہ ہے آج آپ کی شہر لاہور میں ایک روٹی کی قیمت پچیس اور تیس روپیہ تک پہنچ گیا ہے جسم اور جان کا رشتہ بحال رکھنا مشکل ہو گیا پہلے ایک آدمی گھر میں نوکری کرتا تھا مزدوری کرتا تھا اور خانہ دان چلتا تھا اب تو ہمارے ماں بینے اور بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہیں مزدوری ہو تو ہم بھی کام کریں گے تاکہ اپنے بچوں کو کلا سکے اپنے خانہ دان کو چلا سکے حکمرانوں آپ لوگوں نے ہماری شیرخوار بچوں کے ہاتھوں سے دودھ کا بوتل چین لیا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے تین سو پاکستانی یونان کے سمندر میں ڈوب گئے اس ملک سے نکلنا چاہتے تھے موت کی قیبت پر نکلنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے بین الاقوامی سروے ہیں آٹھ ہزار پاکستانی ہر سال خودکشی کرتے ہیں آپ لوگوں کے اس گند نظام کی وجہ سے میرے نوے لاکھ نوجوان نشہ میں مبتلا ہو گئے ہیں کون بچائے گا اس پاکستان کو کون اس پاکستان کو آئندہ نسکوں کے لئے محفوظ رکھے گا یہ وہ قیادت نہیں کر سکتی جن کے جیب میں امریکی کارڈ بھی ہو امریکی گرین کارڈ بھی ہو اور جن کے جیبوں میں لندن کا ویزہ بھی ہو میں آج اپنے ملک کے غیرتمند لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ اللہ کا قرآن ہے ہمارے ساتھ نبیر میرے بان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے میرے رب نے نبی مہربان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لئے عزت کی علامت ہے یہ قرآن تمہارے لئے دنیا میں رپاد کی علامت ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْبَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا آج وہ قرآن ہمارے ساتھ موجود ہے جو کبھی مسلمانوں کے ساتھ تھا تو بحر و بر پر ان کی حکومت تھی مشرق اور مغرب میں ان کی حکومت تھی آج میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم وہ امت نہیں ہے جس کے خلیفہ نے بادل کو دیکھا اور مخاطب ہوا یا صحابتوں اُن تُری حیث و شیعتیں فَإِنَّ خَرَاجَكِ سُوْ پَيَئَتِينِ اے بادل جہاں بھی چاہو برسو تمہارے قطرے کے نتیجے میں جو پیداوار اور جو پسل ہوگا وہ ہمارے بیت المال اور خزانے میں جمع ہوگا اور آج ہماری قومی نشان ہمارا قومی نشان وہ چاند تارہ نہیں ہے قرآنِ کریم نہیں ہے ہمارا قومی نشان آپ کی حکمرانوں نے کشکول بنایا ہے اور جب آپ کی حکومت کوئی قرض حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے کشمیر پتح کیا ہو میں کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے تو ہمیں جو دعا سکائی ہے قرض سے بنا مانگی ہے کہ اللہ میں قرض سے بنا مانگتا ہوں اور آج ستر ہزار ارب کا قرضہ قرض کے ہتکڑیاں تمہارے ہاتھوں میں ان حکمرانوں نے ڈالے ہیں میں تو یہی کہنا چاہتا تھا اور کہتا چلا رہا ہوں کہ ظالم ہوئے ایم اپ اور وڑبن سے قرض لینے کی بجائے اس ملک کے جاگرداروں اور قرب سرمایہ داروں پر ٹکس لگا دو اور غریبوں کو دے دوں لیکن میری بات یہ حکومت نہیں سنتی ہے کل آپ کا وزیر آدم ایم اپ کے سربراہ سے ملا ہے جارجو سے اس نے بھی سمجھایا کہ جب ہم ٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب سے دہکان سے مزدور سے رڑی والے سے ٹکس لے لے ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جاگرداروں اور سرمایہ داروں سے ٹکس لے کر غریبوں کو دے دے لیکن ہماری حکومت غریب کو اپنے گھڑی کا اپنے گھڑے کا مچھلی سمجھتا ہے میرے بھائی نے کہا کہ آج جو یہاں پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا میں خود احران ہمارے پاس 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 پاس